اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے لئے ایک زبردست سردیوں کے ڈش دے کر آئی ہوں گاجر کا علوہ اس کے لئے میں نے یہاں پر تقریباً تقریباً ساڑھے تین کلو کے قریب گاجریں لیئے ناظرین اب دیکھ سکتے ہیں ان کے سائز تھوڑی بڑے سائز میں اور فریش ہیں بلکل اور یہ میں نے ان کو میں جس چھیلے فیلحال اور اس کے بعد میں نے قدوش کش کرنا ہے ان کو تو وہ یمی بنتا ہے یہ اس میں بیٹا کیرٹن پھائے جاتے ہیں بچوں کی نظروں کے لئے ان آنکھوں کے لئے اچھے ہیں اس کے علاوہ آپ کے سٹامک کو بھی بضبوط کرتے ہیں بچوں کو ضرور دیا کریں یہ اس کا بنا کے گاجر کا علوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں یہاں پر قدوش کر رہے ہیں یہ میرا بیٹا ساتھ چھوٹا ہیلپ کر رہا تھا میری اس کو تھا کہ ماما مجھے بھی تھوڑا سا کریش کرنے دیں ان کو تو یہ بھی یہاں پر میری ہیلپ کر رہے ہیں کریش کر رہے ہیں گاجریں تو یہ چھوٹے نوٹے کام بچوں کو اچھا لگتا ہے آپ بھی ذرا ان کی حسلائف ضائع بھی ہو جاتی ہے تو آپ کر لیا کریں گے دیکھ سکیں آپ ان کو کتنا اچھا سا یہ ان کا اس کی کروش ہوئی یہ کیرٹس ہیں دیکھنے میں بہت بھلی لگ رہی ہیں لیکن میرا طلب کام ہے مجھے کافی ٹائم لگا تھا تقریباً دھائیس گھنٹے میں میں نے یہ کروش کی تھی کیونکہ میں خود سے کر رہی تھی کیلئی اور ناظرین یہ دیکھیں میں نے جسٹ بڑے سائز کا میں نے تام چینی کا پتیلہ لیا ہے کیونکہ تام چینی کی پتیلے میں یہ آپ کا بڑا زبردست تیسٹی بنتا ہے اس کے میں نے کھلے موں والا برتن یا کڑائی جو بھی آپ جس میں بھی لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں اس کو ہائی فلیم پر آپ نے ان کا واتر ڈرائن کرنا ہے واتر ڈرائن کرنا ہے واتر ڈرائن آؤٹ ہو جائے گا ان کا تو آپ نے سپیچولا کی مدد سے ان کو تھوڑا لٹو لٹ لینا ہے اور ابھی اس سٹیج بے آپ نے کچھ نہیں اس میں شامل کرنا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک ان کا واتر ڈیڈیوز ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کلیر ہو رہا ہے آپ کو دھویاں بھی نکلتا ہوا نظر آ رہا ہو گا اور اس کی آپ نے کونسٹینٹلی جو ہے وہ جو فلیم ہے اس کو ہائی ہی رکھنا ہے تو ناظرین اب یہ اس سٹیج بے آپ اس کا دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا اور یہ کافی زیادہ حد تک ان کے واتر کونسٹینسیز میں سے ڈرائے ہو چکی ہے واتر ڈرائے ہو چکا ہے پھر میں نے آپ پر چار سے پانچ ادھر دلائے چیاں لیئے تو وہ میں نے اس کو اچھا ست کوٹ کر تو میں نے ڈال دیئے ہیں اوپر سے تاکہ اس کا ٹیسٹ جس میں انفیوز ہو جائے آپ پتا ہے کہ لاچی بھی موں کا میں بھی اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں ایک بڑا فرد کا احساس ہوتا ہے بڑے اچھی لگتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک میری گاجروں کا یہ ڈرین ہو چکا ہے تو اب اس سٹیج پہ میں نے دودھ کو شامل کرنا ہے یہاں پہ تقریبا یہ تین کلو کے قریب ساڑھے تین کلو گاجریں ہیں تین کلو کے قریب دودھ ہے اس کے علاوہ بلائی بھی استعمال کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ون کے جی دودھ اس میں ابھی فی پھر میں اس کو اس میں اور دودھ ایڈ کرتی جاؤں گی ون کیلو ون کیجی کے قریب ابھی میں نے کی ہے فریش بھینس کا دودھ ہے آپ چاہیں تو آلپرز بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر بھینس کا دودھ یوز کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہری ہری لاچیاں میں ڈلی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور بہت اچھا مہکہ مہکہ سا کچن لگ رہا ہے اس وقت گاجروں کی مہک اور لاچی اور یہ بڑا اچھا سا میٹھی مہکہ آ رہی ہے اور میں ناظرین اس میں چینی � دالوں گی جسٹ ون کپ کے قریب کیونکہ گاجروں میں بھی آپ کو تا میٹھا ہوتا ہے اگر آپ اپنی مرضی سے ٹیسٹ سے آپ کو اس کو بڑھا سکتے ہیں لیکن فیل حال ہم نے چینی نہیں نہیں ایڈ کرنی وہ آپ کو میں آگے بتاؤں گی کہ آپ نے کس وقت ایڈ کرنی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرا میڈیم ٹو لو میڈیم ٹو ہائی ہے فلیم ابھی میں نے اس کو لو پہ بھی بلکہ نہیں کیا میڈیم ہی ہے اور بلکل آپ نے ہائی فلیم پہ نہیں کرنا ابھی کیونکہ ابھی اس میں دودھ ہے تو آپ اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تو ناظرین اس کے اندر ایک اس کا آرومہ اور ٹیکسٹر اچھا سا آ جائے گا اور دودھ بڑا اچھا سا اس کی بلائی بھی پکے گا کیونکہ میں نے اس کی فریش بلائی بھی یوز کی ہے اور اس میں میں نے کچھ فریز بلائی بھی یوز کی ہے تو اس سے بھی بڑا اچھا سا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور بڑا ہلدی بننے والی ڈیش ہے آپ بچوں کو ضرور سردیوں میں بنا کے نیں اور اس کے ساتھ گرین ٹی کا استعمال کریں کیونکہ یہ تھو بڑا سا روغن روغنیات ہوتی ہیں اس میں آپ کو تیچکنائی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو چھے کہ آپ ساتھی اس کو گرین ٹی کے ساتھ سف کریں ہم لوگوں کے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم چھے گرین ٹی کے ساتھ ہی اس کو یوز کرتے ہیں لیتے ہیں تو ناظرین اس کو آپ نے ابھی دیکھیں بڑا اچھا سا اس میں آگیا ہے ابھی میں نے اس سٹیج میں میں نے ملک اور ایڈ کیا تھا اور ابھی میرے پاس بلکل یہ ایک دیسی گھی ہے اور بڑا اچھا سا خشبوع اس کا اتنا اپنا ایک روما ہوتا ہے یہ تقریباً ہاف کپ کے قریب میں نے یوز کیا ہے اگر آپ کو یہ ویلیبل نہیں ہوتا تو آپ کوئی بھی کسی اچھی برینڈ کا جو آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا ہے وہ آپ یوز اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو دیسی گھی ہو جائے تو ویلن گوڈ اس کی مہک اور خشبوع آپ کا یہ ٹیسٹ دوبالہ کر دے گی سردیوں میں بڑا زبردست لگے گا تو ناظرین یہ بالکل میں کہتی ہوں کہ چیز آیا نہیں کرنی چاہی ہے اس پر تھوڑا لگا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے اس کے ساتھ شامل کر ل ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یلو یہ دیسی گھی میں جب یہ اس کا کتنا اچھا سا اس کے ایک مہک آ رہی ہے اور اروما آ رہا ہے ٹیسٹ آ رہا ہے کھانے میں بھی یہ امیزنگ ہوگا تو ضرور اس کو اس میری ریسی پی کو فالو کیجئے گا میرے چینل ایف جی لائف سٹائلز کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا ناظرین آپ کی اپریسیشن اگر آپ آپ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے تو میں اور بھی اچھی ریشیز آپ کے لیے لے کر رہوں گ میں امیت کرتی ہوں آپ میری ریسی پی کو اس طریقے سے اگر فالو کر کے بنائیں گے تو آپ کو ہر کوئی آپ کو کہنے بھی مجبور ہو جائے گا کہ اس سے اچھا پہلے لا جواب بلکل ہلوائی جیسا ہلوائی آپ نے کھا رہے ہیں آپ تو آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ رنگ کا یہ میں نے فریز اس میں بلائی ڈالی ہے اگر آپ کے بس فریش ہو تو آپ فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کھوئے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے کھویا یہ میری فیملی میں ایک دو لوگ لوگوں کو شکر ہے تو اس کی وجہ سے میں کھویا یوز نہیں کر رہی چینی کی بھی منیمل اس میں موانٹ رکھی ہے تو اگر آپ اس کو یوز انہینس کرتے ہیں تو وہ ٹیسٹ کو اور انہینس کرتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور بلائی میں نے ڈالی ہے اس میں تو یہ بھی میں تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب میں نے بلائی ہوں فریز بلائی ڈالی تھی لیکن فریش میں نے جو ہے وہ تین چمچ ڈالی تھی جو تازہ نکلی بھی تھی بلائی بہینس کے دودھ کی بلائی ہے بہت اچھا اس میں روما اور � اس لائے گی ابھی فیلحال میں نے گھی بھی اس میں شامل کر دیا اور مزید انہینے ابھی فیلحال کوئی چیز نہیں شامل کرنی انہی میں میں نے بھنائی کرنی ہے تو بعد میں آپ کو میں ناظرین بتاؤں گی کہ پھر ساتھ اس کے بعد آپ نے چینی ایک آپ کے قریب بیچ میں آٹ کرنی ہے ناظرین اب دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ اچھے طریقے سے اس کا پانی آپ کو ڈرائی ڈرین اوٹ کرنا ہے کیونکہ اگر جب تک پانی رہے گا ہلوے میں یہ بہت عجیب سا لگے گا ناظرین میں نے بعد میں یہ دیکھیں اس میں میں نے کچھ ڈرائی روٹس ڈرائی فورٹس کے کرش کر کے ڈالا ہوا ہے میں نے بیچ میں ثابت نہیں ڈالا کیونکہ وہ موہ میں آتا ہے تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تو ناظرین آپ بنائیں آپ کھائیں مجھے بتائیں کہ یہ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسا لگا میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھا لگے گا بہت سے دباؤں کے ساتھ اوکے ناظرین اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے بائے